پڑھنا کسی تا حق دے ولی دا پڑھنا کسی تا حق دے ولی دا پڑھنا کسی تا تھیڑا جانا پڑھنا جانا ہے باواد ملنگ ملکے آنکھیں پڑھنا کسی تا حق دے ولی دا پڑھنا کسی تا حق دے ولی دا ملکے لگاؤں ملکے لگاؤں نہارا یا میدہ پڑھنا کسی تا حق دے ولی دا ملکے لگاؤں پڑھنا کسی تا حق دے ولی دا پڑھنا کسی تا ایک عام مالے ایک خاص مالے جیڑا خاص مالے زہرہ دلالے مولا علی ایک خاص مالے ایک عام مالے جیڑا خاص مالے زہرہ دلالے مولا علی تری بیٹے سن مولا علی بولو انہیں بیٹے سن تشہزادے کون سن انہوی چوام انہی سن خاص ہوئی سن جی بابا جی توجہ فرمائے جیڑی جناب زہرہ دلالے خاص ہے کیوں نسبت مصطفیٰہ دلالے دوسریہ بیٹے سن اوہ میں شہرہ شکل اندر اوہ میں شہرہ دلالے ایک خاص مالے ایک عام مالے جیڑا خاص مالے زہرہ دلالے نیزے تے چڑھ کے آئے 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 نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا پڑھنا کسیدہ حق دے والی سارے مل کے بولو پڑھنا کسیدہ حق دے والی پڑھنا کسیدہ حق دے والی پڑھنا کسیدہ پڑھنا کسیدہ سارے پڑھنا کسیدہ سارے پڑھنا کسیدہ حق دے والی سارے پڑھنا کسیدہ اللہ پڑھنا کسیدہ حمد و سنات درود نبی اکرم نور مجسم شافہ محشر آقائے نامدار مدنی داجدار حبیب پروردگار شب اسرہ کے دلحا جانِ کائنات بلکہ جہانِ کائنات جنابِ احمدِ مصطفیٰ جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربارِ بہربار اندر درود و سلام دا حدیعہ توفہ عقیدہ نظرانا آجزانا مسکینانا فقیرانا انداز اندر پھش کرنے دوباد اللہ کریم دا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ اللہ کریم نے سانسار این حج جمعت المبارک والے دن رمضان المبارک دندر اپنی پاک بارگا دندر بیٹھن دی توفیق اطافہ اور اللہ کریم دا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کس پاک ذات سانسار این صحت و تندرستی والی زندگی اطافہ ذکرِ علی اور مولا علی تو ہم بولنے ہیں زبان اگر اجازت دوے دل اجازت دوے دل علی دے نا دے جانور بھی بول بیندے ہیں مولا علی دے نا دے پرندے بھی بول بیندے ہیں اے سامنے لابدہ قرآن میں کنز الایمان میرے سامنے ہیں باوجی میں شان مولا علی پرندیاں توجہ فرمایا جائے کون مولا علی نے کون مولا علی نے علماء فرمان دے کسیر تداد اندر قرآن دیا آیت مولا علی دیشان میں جائے توجہ فرمانی کسیر تداد اندر وَيُتْعِمُوا نَتْعَامَ أَلَا حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا اللہ فرمان دا او لوگ جڑے اللہ دی رضا واسطے مسکین نو یتیم نو قید نو کھانا کھلان دینے رابعما تے راضی ہے توجہ فرمایا جائے ایک کے آیت اور دوسری آیت قرآن پاک دی کہ مولا علی نماز دندر سندھی گال شروع ہو گئی توجہ فرمایا جائے مولا علی کیسا حالت بے سندھی توجہ فرمانی جائے توجہ فرمانی جائے اللہ فرمانی جائے گالی جیڑا بندہ دینوں سنیں تی دل وچسر کر جان دی تی دی دنی سینا فرمائی دی لے دریاں سمندرو ٹوں گے تی کون دی لاندیاں جانے ہو وچے یک ویڑے وچے یک مہانے ہو تو فرمان گالی جلو سنیں اگر تی دعا کرے عقل یاللہ اس گالدہ اثر سالے دیر تک فرماشاد ہے حضرات مولا علی نماز دلع دیندو یہاں ہی کہنا چاہیے جائے اے وی اقیدہ مضموز ہو جائے توجہ فرمائے جو مولا علی نماز دی حال کر قرآن دی آئیت 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 منگتا آگیا احادیث میرے سامنے میں قرآن میرے سامنے میں منگتا آگیا منگتے نے آجے سوال مولا علی اللہ دے نات دے کدے نات دے بولو کدے نات دے اللہ دے نات دے جڑا سخاوت دا بادشاہ سی ہاں جڑا شجاعت دا بادشاہ سی بابا روتی حالت بچ مولا علی کانوے چوال مگتے اللہ دے نات دے مولا علی نے حد حج کی اشارہ گر کے فرمان لگے منگتے نے انگو تھی لائیت آسمان والنہ گر کے اندہ یہ اللہ ایک کونے گو تو واضحینو تے علی اندہ آئے 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 موجو فرمایا جو اینوں دی ہے دیل یہ جڑا نماز دے حالت در فرمائے جو مصفاوت کر جان دائیں دیکھا نماز دی حضرات موجو فرمایا جے اسی دا سویی پھر پیر скو god کڑ گی کڑ گی آنگے دوسری اوری�� لگا حد اسی دا سوی سوی پھر تو بار بار میرے ہی پووے دیونا ہے میں کہا ملہ جی جس علی دا مقابلہ کسی کر دیو تو آٹے پووے دے تین واری منگتا آجائے تو آٹے چیرے دے گسہ آجاندہ ہے علی یو بے او دے پووے دے کوئی صحب علی یا بے پھر بھی نہیں جا 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 او مولا علی شیر خدا یا علی توجہ فرمائے جی کون مولا علی نمازی حالت اندر اندر سخابت کی دی اللہ دا قرآن آگیا اے جملے سنے آجے آخری حجت و عداد موقع دے صحابہ حاج کر کے واپس مردے لے سوال لکھ دا مجمع کنہ کنہ سوال لکھ گدیر خم دا مقام آیا میرے نبی نے فرمایا صحابہ ٹھائر جاؤ اے ان گاون تو جو نہ سننی جی کالی علم آلی یہ تھی انشاءالہ علم دی روشنی پیدا ہو جائے مولا علی دی شاند اندر سنے آجے میرے نبی نے فرمایا صحابہ صحابہ نے بابا جو مٹھنیاں بٹھائیں صحابہ نے گوڑے بٹھائیں صحابہ کنہ صحابہ اے ان یاد رکھنا کنہ صحابہ سوال لکھ سوال لکھ ہی نبی کا مبیش آئے سوال لکھ ہی صحابہ اے مماثلت سے کیا ہے سارے صحابہ حدیث پڑھنی امام ترمیدی نے جڑی لیتی سارے صحابہ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میرے واسطے سٹیج بناو ممبر بناو صحابہ نے حضور کی دن فرمایا کجاوے ہمیرے والے بے کیا جی بابا جی گتیرے خونتا مقام علی کونے آج اس گھنگے بھی جامعہ مسجد بچوئے علی دا فقیر تسے گا علی دا منگتا تسے گا علی کونے کجاوے دا بابا جی سٹیج بن گیا کجاوے دا ممبر بن گیا میرے نبی ممبر تجلوہ فرمانے صحابہ سامنے مجود رہے حضرت ابو بکر بھی مجود نے حضرت عمر بھی مجود نے حضرت بلال بھی مجود نے حضرت عثمان بھی مجود نے حضرت مقداد بھی مجود نے حضرت تلہا بھی مجود نے حضرت زبائر بھی مجود نے حضرت سلمان بھی مجود نے حضرت بلال بھی مجود نے سارے صحابہ سامنے حضور نے فرمایا ممبر لگ گیا جی حضور لگ گیا میرے نبی نے فرمایا آئید علی اینہ علی میں اپنے آدھ بان لماد پھر انشاءاللہ جوڑا زوگ بھی پورا ہو جائے گا اینہ علی علی کی تھے ہوئے جناب علی اٹھ کے کھڑے ہوئے ہاتھ بننے لبائی کا یا رسول اللہ آئے ہائے ہائے حجیبی بندے انہوں لبائی یا رسول اللہ دبتہ نہیں لکھائے یا جی دہ نعرہ نہیں مولا علی دہ نعرہ آئے ہائے ہائے بائی کا یا رسول اللہ حضور حاضر ہے بابا جی میرے نبی جناب علی کول بلاء کول بلاء کے مولا علی دہ ہاتھ پڑے آج میں سجاد پڑھنی ورنہ مولا علی دہ شان پڑیے تکیئیں مہینے گزر جانگلے جمعہ ہوئے موضوع بہت طویل ہے لیکن وقت بڑا کلیل ہے میں جملے خاص دے نہ جانا مولا علی دہ ہاتھ پڑیا ہاتھ پڑ کے حضور نے ہوا دندر لہرہ آیا لہراں کے فرمایا صحابہ جی آگا من کنت مولا ہو شبحان اللہ کئی اللہ توڑیئے زبانہ سمانہ مولا علید من کنت مولا ہو فرمایا صحابہ جیدہ جیدہ میں مولا ادا 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 علید دمائے جیدہ میں مولا مولا او دا او دا جدا میں مولا او دا او دا اے جسی نے دھن پاؤ جدا میں مولا او دا او دا جدا میں مولا او دا او دا باباجی جو نگل گا تیرے خومدہ مکام پر میرے نبی نے فرمائی حضیدہ نے ممتووجہ فرمار جیڑا پتہ سب نے لوں پہلا یوں ٹھک کی ایک کیا رائے جیڑی علی نے مبارک جیدی ہے خینہ ہاتھالی ہو چون سوری آج سو سندے دانا حضرت یو مار سو سندے دانا یو مار سو سندے دانا یو مار جناب یو مارک یعین آگ یلین جبھا ماری آئے جبھا مارک فرما دینے یلین حلیل لکھ مبارک یعین ہر لکھ مبارک یعین حمر جی کبھی مبارک ہے فرما یا علی تو عمر دا بھی مولا آئے تو قول مامین دا بھی مولا آئے تو عمر دا بھی مولا دا کول مومینین دا بھی کول مومینین دا بھی اگر تو آڑی اجازت تمہیں تھے احادیث نہ پڑھا احادیث نہ پڑھا ہن توجہ فرمایا کہ بابا جی کون نلی ہے کون نلی ہے کون نلی ہے کون نلی ہے جبھا مارے نبی نے فرمایا بارک apolog رسول اللہ صلاح علیہ وسلم ذکر علین عبادہ فرمایا لو تو علی دا ذکر کرنا بھی عبادہ دیں بارک paraly رسول اللہ صلاح علیہ وسلم ان مدران الوجہ علین عبادہ فرمایا ذکر دا ابی ileui عبادہ دیں حلیدہ مکھ بکھنا بھی عبادت یہ ذکر بھی عبادت حلیدہ مکھ بکھنا بھی عبادت اب وہ حدیث سنے آج حلیدہ ذکر کرنا بھی اجی بولو حلیدہ ذکر کرنا بھی حلیدہ چینا بکھنا بھی جنابِ عائشہِ سوازِ جابنِ بابا حضرت عبوبہ کنواندی حسن بابا جدو علیدہ تسی کٹھے ہوں دے میں توانو بینیہ آنکھ تو آڈی ہوں دے موکھ علیدہ ہوں دے آنکھ تو آڈی ہوں دے موکھ علیدہ ہوں دے بابا آئے ہاے ہا یہ واقعہ کی یہ ماجرہ کی فرمایا صدیق بیٹی دی صدیق بیٹی باب دی بیٹی تو میرے نبی کو سنیانی میرے نبی نے فرمایا علی نوکھنا عبادت ایمانداری نہ مسلمان بھائی امینوں ہیں کوئی تریخ نہیں چھو ایسا بندہ کا ڈکر وخاؤ جدا چہرہ ویکھیئے تے عبادت ہوں دی جدا ذکر کریئے تے عبادت ہوں دی اے یا محمد دی ذاتے تے یا علی دی ذاتے اے یا محمد دی ذاتے تے یا علی دی ذاتے ہم توجہ فرمایا جاتا کائناتہ لے میں پہلا جنگ احد پڑھنی ہوں تو مولا علی دی بہادری پڑھنی ہوں تو پھر جنگ احد پڑھنی ہوں پھر مولا علی دی بہادری پڑھنی اور آخر ویچ میں شہادت مولا علی پڑھنگا اے جمع گفیرے توجہ فرمایا جے لوگ دور درازتو چل کے آئے نہیں ماشاءاللہ کچھ بندے قصور دوں آئے نہیں جمعہ واسطہ میں نو جوہید بھائی داسرے سن لہور دو اگے قصور دوں جمعہ واسطہ آئے نہیں اللہ پاک کو نہ دوانا قبول فرمائے یہ تے گال دیل دیئے نا کہیں یہ تھے بے گا نہیں ماندے تھے کہیں دور ماندے نے اے گال اندر دیئے توجہ فرمایا جے رب کعبہ دی کہ سمیالی کون ہے اجالی بڑھانگا جنگ احد آپ حضرات علم دے اندر ہے جی جنگ احد دے اندر حضور نے صحابہ دی دیو دی لائی سی کہ درہ تسا نہیں چھٹنا توجہ فرمانی یہ درہ تسا نہیں چھٹنا آواز لگ گئی کہ فتح ہو گئی یہ صحابہ درہ چھڑ کے تھلے آگئے حضرت خالد بن ولید حضی اسلام کو بولنی سی کیتا تے بڑے آپ جنگ جو سن بڑے زہین سن آپ نے اتھوں دی ایک جگہ خالی سے اتھوں دی کافلے نو نال لیا نال مجاہدہ نو نال اپنے جڑے سن سپاہ سلار بانکہ اتھوں بھی آئے نا جدو توجہ فرمایا جے حضی کفر دی حالت وچنے تے آگے حملہ کیتا تے مسلمانہ دے پیر لٹ کھڑا گے او تھے کئی مسلمان شہید بھی ہوئے نہیں ہن توجہ فرمایا جے میں علی بڑھنے کی پڑھنے بولو کی پڑھنے کی پڑھنے علی مولا علی دی شان پڑھنی توجہ فرمایا جے اچھا جدو ایک گل کی تھی ایسدہ سخت املاسی حضرت خالد بن ولیدی سپاہ سلاری بھی جگہ مسلمان سنبھل نہیں سکے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم امنا کافرہ نے اپنے حسار وچ لی لیا توجہ فرمایا جے اپنے حسار وچ لی لیا ایک آواز اٹھی اوہد مقام دوں جڑے بند عمرہ کر گیا ہے نہیں مدینہ شریف دنال جنگ اوہد ہے توجہ فرمایا جے ایک آواز اٹھی کہ ماذا اللہ حضور شہید ہو گئے نہیں تے کہیں صاحبہ اگرام جنگ چھڑے کی پیچھی ہو گئے کہ حضور شہید ہو گئے نہیں ان کی فیدہ لڑن دا تے مولا علی نے کسے پوچھا اب تسی پیچھے کیوں نہیں ہوئے فرمایا جیدو میں سنے ہاں حضور شہید ہو گئے نہیں تے میرے اندروں آواز آئی علی ہون توں زندہ رہ کے کی کرنا ہے آئے ہائے اے جے علی توجہ فرمایا جے ہون توں زندہ رہ کے کی کرنا ہے تیری زندگی تا کی فیدہ جے حضور دنیا تے نہیں رہے اے ہون میرے والد تُساں تکنے تے میں منظر پڑھ لگا جنگ اوہدہ تے پھر تسی علی دے نا دے بولے آجے جے چاسن آئی تے تاں گل کرے آجے بابا جی جیدو یہ گل ہوئی نا مولا علی دیا کہیں تلواراں ٹوٹیاں نے جنگ اوہد ہوئے چھے بولو اگل سنے ہوں پہلی بری سنوں کہ کہیں تلواراں ٹوٹیاں نے اور لڑ دیں لڑ دیں ملک صاحب مولا علی تلوار دنگی ہو جان دی سی تے مولا علی پیر دے تھلے راکے تلوار صدی کر کے دے پھر لڑنا شروع کر چھڑ دے سا ہاں جیڑے علی دے نا دے بولن نہ ہو نا کتے بولن آئے بابا جی جیدو مولا علی نے سنے آئے ہیں حضور شنہی بہینے مولا علی جلال وچی آئے ہیں جلال وچی آئے ہیں ہوئے علی دے ہاتھ بچے تلوارے ہیں گھونٹ علی شاہ مریتا شیر یزیتا خوبت پر ملدگا شاہ مریتا گھونٹ یزیتا خوبت پر ملدگا لا فتح اللہ علی اے اللہ میں اکمال کریں لا فتح اللہ علی لا شیف اللہ ذلو خوبت پر ملدگا بابا جی جیدو مدانے اہد بچے علی اٹھے آئے ہیں اے شیر آئے ہیں رب دا شیر آئے ہیں مولا علی دے ہاتھ بچے ملک ساہاں ذلو کا اکھل بار ہیں مولا علی لڑ دے جا دیں اے کافر کٹ دے جا دیں حلی لڑ دیا لڑ دیا اللہ بے یار بے کھول آگے ہیں خرمان لگے مسلماناں اے میرا نبی زندہ جے مسلماناں علی کی جان زندہ ہے مسلمانے بائیوں تو بچوں کر یار ہیں ہڑ میرے والی تک یار ہیں اے جی اکلا دا نبی کھڑا آئے ہیں اے جی کافر نے گیرا پایا ہوئے آئے ہیں مولا علی نے گوڑا نبی دے کھڑا گیت آئے ہیں حرج کی تھی سونیاں کبر آئے ہونا علی یار بے آئے ہیں سونیاں کبر آئے ہونا سونیاں علی موجود ہیں سونیاں علی موجود ہیں سونیاں علی موجود ہیں حضید ارمجم نے سنیاں نہیں اے مولا علی دا گوڑا دوڑے آئے ہیں اے جن کا تار اندر دوڑے آئے ہیں اے گول تار اندر دوڑے آئے ہیں اے کافر پیشہ حجد جائے ہیں اے گول تارا بٹا ہوئی جائے ہیں میرا نبی بچ موجود ہیں علی دا گوڑا دوڑا دوڑے آئے ہیں تے دست آئے ہیں لاغا علی عجل محمد نالے علی قلبی محمد نالے اللہ ایسا اللہ حضیح اللہ ایسا اللہ حضیح اللہ حضیح اللہ حضیح دنب کی محمد نالے اللہ حضیح جائے آئے ہیں ایساہ اللہ حضیح اینجی ملک صاحب گوڑا پہ کوم دے حضور دے اردگرد تے تلوار بھی جال دی تے تلوار بھی ظلوفکار ہے اینجی تلوار چل دی ہے حضور راضی ہو گئے کائنات علیہ جنگ مقی کوئی اللہ نے فرمایا جبریل آجا جی مولا حکم ہو گئے فرمایا جا میرا یار نو قید ہے بابا جی جبریل آیا ہے ہاتھ بن کی عزقی دیئے فیدا کا بھی وہ امید یا رسول اللہ کملی والیاں میں فرشتیاں دا امام ہو گئے میں اعلان کرنا وہاں سونیاں آج تک جبریل نے علیور کا مرد بیکھی آئی کوئی نہیں حضور مسمور آئے فرمایا جبریل چے گل کرنا ہے پھر سونے علی کانے میرے نبی نے فرمایا انہا علیہ مینی فرمایا جبریل ہوئے علی محمد ویچھوئے محمد علی ویچھوئے محمد علی ویچھوئے انہا علی یمینی انہا علی یمینی محمد علی ویچھوئے اگلا جبریل سونیاں جبریل نے ہتھ جارے حل کی دیکم بیوالیاں جے دوسری علی ویچھوئے علی دوڑے ویچھوئے پھر جبریل کا بھی اعلان سنے لاؤں محمد علی ویچھوئے توجہ کی دیلیں بولو علی دنال کچھ ہی بولو مولا علی دنال حضور نے کی فرمایا توجہ کریں حضور نے فرمایا میں علی ویچھوئے انہا علی یمینی وآنا مینہ حدیث دی میں مطن پڑھ رہے ہیں عربی عبارت پڑھ رہے ہیں فرمایا میں علی ویچھو ماں دے علی کوئی جنا مرضی علی دے خلاب بولے علی نے فرق ہوئی نہیں آج اس بھونگے دی جامعہ مسجدیں تیلا پتھر گوائی دین اے پکھے گوائی دین کہ مسجد علی ویچھوئے حسینی نے یزیدی نہیں اے علی ویچھوئے اے علی ویچھوئے توجہ کریں فرمایا علی میرے ویچھو میں میں علی ویچھو ہوں جبریل نے فرمایا مہت ویچھو ہوں بابا کیسی گا لے اے تے جنگ اوہ دے اے تے جنگ اوہ دے اے تے جنگ اوہ دے اے تے بھی مقابل علی نے کیتا ہے کینے کیتا مولا مولا علی نے آؤ ہون میں جنگ خندق واللہ ہے کہ جب میں مولا علی دی شہادت بڑھ رہے ہیں مختصر کر کے بابا جنگ اوہ خندق دوا کے آیا اے اوہد ویچھوئے نبی علی نے آلے میرے نبی نے فرمایا علی مینو رب کعبہ دی کس ہمیں اوری دنیا وے چور قیامت آگے مومن بندہ تے رنل بگد نہیں رکھ سکتا تے منافق بندہ تے رنل محبت نہیں رکھ سکتا اے پہ چاند جے مومن تے منافق دی کدھی کدھی جائیے نہ کتلی میفل دے علی دا ذکر ہو جائے تے کہیں لے چیریں مڑھوٹ بھائیاں تے چیریں ہنوڑی ان گسا آجاندا کے علی علی کر دے کیوں نہ کریے نبی نے علی علی دی تے اے میرے والت وجہ اے حضرات فرما religion جا کون علی ذکرو علی حیم بادہ ان نظروی لا وجہ علی حیم بادہ فرما ہے ذکروی بادہ تے تے چیرہ ویکھڑاویں اے نہ سمجھے جیسے اے مہ بیٹھے ہیں بات ہے تھے آئے 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 توجہ فرمائے جنگ خندق جی مسلمانہ نے میں مختصر پیش کر رہا ہوں پسے منظر توجہ جنگ خندق خندق دا معنی ہے کہ مسلمانہ نے مدینہ دین تک ایک تویا کٹیا کھال کٹی بڑی ڈونگی دے بڑی چوڑی کہ کفار دا بڑا تیز حملہ سی دے کوئی ٹاپ کے اندر نہ آ جائے وہ دیوے چاک بال چھڑی حضور ایتر نے مدینہ دے اندر تے کفار دا نے مسلمان بھائیو آج علی سننے علی کو علی سننے جدو ایک گل کی تھی نا کافران بیچو ایک بڑا جنگ جوسی جدہ ناسی عمر ابن عود عمر ابن عود توجہ فرمائے گئے بہت لفظ نہیں عمر ابن عود لفظ جملے توجہ نہ سمات کرے آج وہ بڑا سپا سلار سی بڑا بہادر سی بندہ کفار ویچ سو بندے نہ کلالا لڑا نالا بندہ انہیں گوڑے نوٹی ماری انہیں خندق بار کی تھی وہ خال ٹپیتے مسلمان آلے پاسے مدینہ دے وہ چنڈر ہو گیا حضور دے سامنے گوڑا دڑا کے آیا اکھل لگا مسلمانوں تو آڈے بیچو کوئی ایسا بہادر ہے جیڑا عمر ابن عودہ مقابلہ کرے تو ساں توجہ نہیں کی تھی بڑی مہربانی اندروں اس کی نال پرید نہ اے ویکھو نا جیڑوں اکوشتیاں ہوں دی آن دے تو بندہ آکے بانک کردہ بھی کوئی ہے پہلوان جیڑا میرے نہ مقابلہ کرے توجہ فرمائے جیڑا جی کوئی مقابلہ کرے تو ٹھیک ہے تی پر پھر جیڑا عدو مقابلہ کردے نہ کرو جیت جائے نہ تی پھر بانک کردے نہ لے انہیں بڑی جوتی پھیر دیو اے توجہ کی تھی اسی انہیں بانک کردی سی مسلمانہ دے سامنے نہ پنجابی اندر مثال پہ دے نہ بانک کردی مسلمانہ دے سامنے انہیں کیا بڑے تو سی جنتی تذکر کردے ہو کسی شہیدوں کے جنت پہ جانے کوئی بندہ ایسا ہے کہ جیڑا عمر ابن ودہ مقابلہ کرے بابا جی سارے صحابہ دے مجمد خموشی تاری کوئی نہیں بولے کوئی نہیں بولے ان جنہیں لطف لینہ ہاتھ بھی ہو دے اٹھنے نہیں دے زبان بھی ہو دے بولنی کوئی نہیں اٹھے سارے مجمد پیچھے ایک بندہ کھڑا ہے اٹھ کے کھڑا ہے اٹھ کے کھڑا ہے اٹھ کے کھڑا ہے آنڈا یا رسول اللہ آنا لہو آنا لہو کملی والی آم میں موجودہ حضور میں موجودہ لجے پالا میں موجودہ اوئے پونگیں دی مصد بیچھے اوڑا لیا سب نالو اینڈ پے بندہ اٹھیا ہے آنڈا حضور میں حاضرہ حضور میں حاضرہ سارے مجمدہ چھیرہ رخ مڑیا ہے ملک ساتھ دو پیچھے چھیرہ حاضر کوئی نہیں جنا میرا مقابلہ کرے پھر علی اٹھے گائے خرمایا آنا لہو علی اٹھے گائے علی اٹھے گائے اللہ تو نے جذبین اسلام دیئے تھا حضور ان کا نکریا آپ نے فرمایا علی بڑا بہادر فرمایا میمی علی حضور نے فرمایا اوڑا نا عمر ابن بڑ دے علی اٹھے گائے فرمایا دے انہی کانا عمرن سونے آن پھمیں عمروے پھمیں ہو روے جے او یا مرے پھر میں علی پھر میں علی جنگ خندق بچی علی اٹھے نے حضور نے بمجی مولا علی نا تیاری کی تائیں انہیں جملے سنیا نے علی نا تیاری کر کے گوڑے دے سواری کرنے لگے مسلمان بھائیوں میرے نبی نے اپنی کپڑی اتاری ہیں پکڑی اتار کے علی دے سرے رکھی ہیں فرمایا علی اللہ جران کے بانے مسلمان بھائیوں جدو علی تا گوڑا گوڑی آئیں صحابہ آیا کھن لگے یا رسول اللہ علی پی آجاند آئے جملے سنیوں حضور علی تیوی آئے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے نا 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 علی نہیں کے کھنے ایمان جڑی آئے ہاپی چوت کیا علی دے نا نا دے بل سرہ اے کھنے ایمان جڑی آئے جیسے واسد سبی نے فرمایا اے علی قرآن نا لے قرآن علی نہ لے حق علی نہ لے علی حق نہ لے علی حق نہ لے اے مسلمان علی قلبی حق علی عجوی حق اللہ تعالیٰ علی حق دنیا چھڑ دیا جو مولا علی نہ چھڑ دیا جو دنیا چھڑ دیا جو گزارہ ہو چھڑ دیا جو علی نے چھڑ دیتا تو نبی نے راضی نہیں ہونے اے ان جملے سنے جو عزیز آنے مان اللہ توڑے چیر یہاں دی مسکرا ہر سلامت رکھے اسی حیدری یہاں تو میں بڑھنے حیدری کیوں ہوں جملے سنے جو مولا علی دا گوڑا دوڑیا اے جملے توجہ نصمات کرے جو عمر ابن عود دے سامنے مولا علی کے اے میرے والا توجہ کرے اے واحد جانگے جدے اندر مولا علی گوڑے تو نہیں بیٹھے اے واحد جانگے مولا علی گوڑے تو نہیں بیٹھے پیدل چلے نبابا جی ایک واقعہ سنے ناللہ لطف انشاءاللہ ایمان تعدہ ہو جائے گا جذبہ تعدہ ہو جائے گا مولا علی سامنے گئے پوچھتا کون نے آپ نے فرمایا توں کون نے فرمایا میرے ایمان میرا نام عمر رکھیا عمر ابن عود تو میں سو بندیاں دا کلہ مقابلہ کرنا لہا اکھن لگے توں کون نے فرمایا میں کونہ دسا میں کونہ پڑا علی نے کیا کیا آئے 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 اے آربی ابارہ سنے آجے پھر لطف آئے گا ایمان تعدہ ہو جائے گا علمی گال ہو جائے گی اکھن لگا توں کون نے مولا علی مسکرہ کے آدھے نے ان اللہ ہناللزی سمدنی ہناللزی سمدنی امی حیدرہ فرمایا جے تیری مان تیرا نام عمر رکھیا پھر کمینیاں سن لے پھر میری مان میرا نام حیدر رکھیا آؤ بابا جی تسا حیدر کون ہے حیدر کون ہے حیدر شیر نویاں دینے حیدر شیر نویاں دینے میرا مولا حیدر قرار بابا جی حیدر قرار اگر نویاں دینے قرار دامانائے موڑ موڑی کے یوڑائے ہاتھ ہاتھ کے یوڑائے فرمایا میں بھی حیدر قرار اگر نویاں دینے اگر نارا لگتا نا حیدر اگر جملے سنویاں دینے حیدر دامانا بابر شیر کیڑا حیدر دامانا بابر شیر ویڈیو ریکارڈنگو اوری میں جملے دا اپنا جملہ وخان نو تیار اور ذمہ اپنے جملے دا تھے قرار دامانے جیڑا موڑ موڑ کے عملہ کرے اہمی تنی مولا علی نویاں حیدر قرار آنگی بابا جی موڑ موڑ کے شکار تھے شکاری بان کے تے عملہ کرتے تھے انہوں حیدر قرار آنگی جیڑا موڑ موڑ کے عملہ کرے فرمایا میں حیدر قرار آنگ بابا جی جو دینی گل کیتی انہوں نے آنکھیں میتے نو نہیں لڑنا چاندہ کسے اور نو بیج میتے نو قتل نہیں کرنا چاندہ فرمایا میں میتے کرنا چانا بابا جی بڑا لمح قادر سی بڑا لمح قادر سی صحیح جسمالہ بندہ سی آنکھر لگا تو بچائیں تو انہوں پتے جنگ خندق وی جو حضرت علی دی عمر کی نہیں سی ترہی سال بولو اے سنی آکر جملے کی ترہی سال عمر اے ترہی سال دی عمر سے این جو سامنے کھڑے ہوئے فرمایا میتے انہوں نے کہا میں تنہوں نہیں قتل کرنا چانا تو بچے ہیں کسے اور نو بیج فرمایا توں تنہی کرنا چاندہ علی تے کرنا چاندہ بابا انہوں کو سایا انہوں نے کہا اے چھوٹا جب بچہ ہوگی کہ میں نو بے اللہ کاردہ آپ نے فرمایا جملے سنیا جی توجہ نا آپ نے فرمایا فیرناک ہی علی نے موقع نہیں دیتا تیرے کوئی موقعی وار کر لے اے انجدہ بھی کوئی شاہ سوار دل جا لے کے آنا مجاہد مصطفیاتی لشکر بھی چھو لے کے آجڑا کافروں پہ آندا حملہ کر بابا جی کشتی ویچ بندہ آندا نہیں بھی توں پھارلا جی تو پھڑنا دال لگیا تو بندہ تا شرد ہے اے علی آئے 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 اے زبان تا بھی علی اے چگر تا بھی علی اے شیر خدا پان کی آیا فرمایا حملہ کر انہیں کہا ویکھ لیں سو بندیاں نہ لڑنا لانا فرمایا تو حملہ کرے بات جو بے کی تکی جائے گی اے ان جملے سنے جا حملہ کر بابا جی امر ابن فد نے حملہ کی تا تلوار تا وار کی تا مولا علی نے اگے زیرا کی تا وار روکیا اوہ پچھے اٹھے آ اگلے جملے سنے جا فیر سبان اللہ نکلے گی آپ نے فرمایا ایک اور موقعی آئے 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 توجہ علی سنے نہ لے فرمایا ایک اور موقعی بابا جی انہیں دوسرا وار کی تا مولا علی نے روکیا فرمایا فیر نہ جا گیا کہ میں انہوں موقع نہیں ملے تیسری واری بھی پوری کر اجملے سنے اجھے تیسرا وار کی تا مولا علی نے روکیا مولا علی مسکر آگے آن دیں ہن کو کسرت نہیں رہ گئی آئے 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 تسی کی علی سن دے بے اتوجہ فرمایا جی کوئی کسرت نہیں رہ گئی آخر لگا ہن کی کرنے فرمایا ہن حیدر آن آئے کون ہن لگا بابر شیر کی مانے بابر شیر فرمایا ہنہ حیدر آن لگا فرمایا آہ بابا جی مولا علی جنگل تروار لے کے دوڑین ہن کی منگر پیا پیا شاندار ہیدر کا فران دا لشکر ہیدر مصطفیٰ دا لشکر ادرو خود دے نعرے پہ لگ دین ہیدرو یلی مولا دے نعرے پہ لگ دین تھیل اشکر بھی جوال آ رہی ہے ہیدر بابا جی جنگل نعرہ لگا آئے ہیں علی نے پرواری چکی ہے ایک پیواری کی تائے بابا جی ماری تھے تکائے جسم دے دوہ تکڑے ہوئے سینی دے دوہ تکڑے ہوئے سکیا پاسا کی ترڑی کا ہے تھپا پاسا کی ترڑی کا ہے مولا منی مولا یلی دوڑ کے عدی میت لاشت یعنے فرمادہ نے اٹھ کے بے خلا تینوں آکھی آزی میں ہے تارا سارے بولے اللہ تنسلام دیے پہلے وار جی واصل جہنم تُو اڑ تُم میسی مدان بیچ صحابہ آن دے بنے یا اللہ یا رسول اللہ علیدہ کی بنے گا فرمائے علی نالالہ آئے 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 تو بابا جی میرے نبی حد جو کہ دعا کر دیں یا اللہ میرے علیدی خیر کریں یا اللہ میرے علیدہ مقابلہ بڑا سخت ہے یا اللہ علیدی مدد کریں توجہ فرمائے مولا علی اٹھے کھلو گنا اٹھے لاشے تے کمینے تے واصل جہنم کر کے تھی آپ نے جملہ بولیا میں اوشیرہ دی شکل پہ توڑی سماتن دی نظر کرنا چاہیں مولا علی بول کے یا دنے تو علی سے لڑے گا اے ہڑے تو علی سے لڑے گا پھری اکل کا پھیر ہے تو علی سے لڑے گا پھری اکل کا پھیر ہے سوڑیوں تو شتاں کی لوملی یہ خدا کا شیر ہے تو شتاں کی لونڈی یہ خدا کا بولا بولا جڑا مانتا شیر ہے تو خدا کا مولا علی شیر خدا نے توجہ فرمائے جو مولا علی جنگ تو واپس آئے حضور نے فرمایا علی کی بنے ہیں مولا علی نے قدمہ تے ہاتھ اللہ کے فرمایا جیدے نال محمد ہوئے حضور تو آٹی طاقت ہے ساری حضور نے صاحب نے فرمایا ویخلو علی 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 رب کعباتی قسم ان جملے سماعت کریا جا کون مولا علی مولا علی ہر جنگ میں جو فتح پائی جنگ بدر ویخلو جنگ خندق ویخلو جنگ خیبر ویخلو میں تو انہوں کیا مواد بڑا موضوع بڑا ہے لیکن ٹائم کلیل ہوں گا انشاءاللہ زندگی رہی تے فیر قدی کوئی دو تین مینے لاؤں گے مولا علی دی شان تھے اے سنیاں دے ایمان دی جاڑے مولا علی دی شان اور مولا علی دا مقام اور محبت مولا علی دا مولا علی علی علیہ السلام توجہ فرمایا جی انہوں نے ایک آخری کرامت آپ دی پڑھ کے تو میں شہادت ہی طرف جانا چاہنا توجہ فرمایا جی بابا جی جنگ سفین ہے حضرت علی لشکر دے نال جا رہے توجہ ہے جی بڑی میرے بڑی بڑا سونہ پہ سن دے توجہ کریا جی لشکر دے نال جا رہے لشکر کلو پانی ختم ہو گیا دے مولا علی جی کول آ گیا کھل لگے مولا علی جی پانی مک گیا ہے سواریاں بھی پیاسیاں نیاسی بھی پیاسیاں تو کوئی پانی دا بندبست کرو مسلمان بھائیو جی دے انہیں گل لشکر نے مولا علی نال کی تھی نا ایک گل توجہ نا سمات کریا جی تے سامنے ایک گرجہ گارسی حسائیان دا مولا علی نے ایک بندہ پیجا فرمایا جا کے حسائیان دے بادری نا پوچھو اے تے تھے تا رہنالہ رہاشی کہ پانی سانو کیوں ملے گا ان جملے سمات نہ کریا جی جی دے گل کی تھی وہ بندہ گیا انہیں جا کے حسائیان دے بادری نا کیا جی ساڑا لشکرے سانو پانی چاہی دے انہیں گیا پانی تے دو میل تو دور ملے گا کنے میل توجہ کرے جی گل سنن علی دو میل تو دور پانی تے انہیں ملے گا اس تو قریب پانی کوئی نہیں بندہ واپس آیا مولا علی دا نوکر آخر لگا حضور وہ حسائیان دے بادری کہہ رہا دو میل تے پانی تے انہیں ملے گا اس تو پہلا بانی کوئی نہیں آپ نے فرمایا کبرا ہو نا یہ توی لیلہ نیا آئے ہائے 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 حجیوی علی بابا جی رب کعبہ دیگا سمجھے دے زین ویچ علی نا آنا وہ دے زین ویچ نبی وی نہیں ہوندہ مولا علی نو سمجھو آنا مدینہ تلعلمی وعلی نن وعلی نن فرمایا میں علم دے شہر میں علم دے شہر تے علی ہو دا علی ہو دا جنہ علم دے شہر ویچے بڑھنا انہوں دروازے تو گزرنا بھین توجہ کرے جی ٹائم بالکل کلیل آنا مدینہ تلعلم وعلی جنباب جناب علی نے فرمای ایتھو لیلہ انہوں نے کہا جناب ایتھے ہے ہی کوئی نہیں آپ تھوڑی بابا جاکے جاکے میرے والدہ کیا جی تھوڑی اکے جاکے آپ نے فرمایا زمین کھو دو زمین پھوٹو وہ بندیاں نے اتھو زمین پھوٹی زمین پھوٹی تھوڑی جی پھوٹی دے تلے ایک بڑا پاری پتھر سی آپ نے فرمایا اس پتھر نے چکو تھلے پانی ہیں آئے 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 سنو علی دائی لم مولا علی دائی لم فرمایا چکو تھلے پانی ہیں اچھا جی فرمایا لگے تُسی چھاں میں بواسی چھوکنے ہیں مولا علی درخت اچھاں تھلے بیگے لگے زور لان پر کتھے چھوکیا جائے وہ بڑا وزنی پتھر سی جناب زور لان لگے تھا کہ ہار کے آگے علی جی آپ نے فرمایا کہ وہ جی چکیا نہیں جاندہ پتھر بڑا پاری ہے فرمایا میں نے پتہ اتھے بھی لوڑ علی دی پہنی ہے اتھے بھی لوڑ بابا جی مولا علی اٹھے بابا جی پتھر دے سراخ بچ دو انگلیاں پہنیان ہنگلیاں دا اٹھے سارا تھی دائے پتھر دو ری جان جدی گائے تھلو پانی دا بھوانا نکلیاں آلی خرمانگنے پانی لیلو پانی لیلو بابا جی مستگی دے بھی بڑھلے سوانیاں نے پانی بھی پھیلیاں لسکر پانی بھی پھیلیاں جدو پانی لیک یدی تُرے کیسایاں دا پادری چھاں دے منظر پی اولی دائیں بھوانا نکلیاں آئے آکے مولا علی بھی سامنے کھڑا ہو آئے آکے کہن لگا آنتا نبی آن آنکھن لگا تو نبی تو نبی مولا علی آنکھن لگے میں نبی نہیں فرمایا جے تو نبی نہیں پھر دس آنتا عفیر سول اللہ آئے دس درسول اللہ دو میر دے گئی فرمایا حفیرہ انہیں آنکھیاں میں بھی دعبہ اندر پڑی آئے ایسے پتھر نہ پئی چک سگدہ کئی نہیں ایسے پتھر نہ یا نبی چکے گا یا یلی چکے گا آئے اللہ سلام آئے حفیرہ یا علی یا علی یا علی جال سمجھوے چاہیے یا نبی چکے گا آئے حایہ جی یا نبی چکے گا یا ہی علی جھکے گا پھر میرا دل کردائی یہ تھے پھر پاپا جی بن داوی ہے یہ میں توڑے زوق دے مطابق پھرے کما علی علی کر تیرے دکھے ماں کی جانگے علی علی جے تیل کردائی تو ہاتھ بھولانی کر مولا علی دینا دے ہاتھ بھولانی کر گیا ہے علی علی کر تیرے دکھے ماں کی جانگے علی علی مولا علی علی کر تیرے دکھے ماں کی جانگے علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 کر تیرے دکھے ماں کی جانگے گما دے پہاڑے تھوڑے گا پھٹے جانگے علی 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 کر توجہ جو اللہ تو نے سلام دیا دیا علی علی کر تیرے اور مق دے جے علی دا ذکر کی تھی انہوں توجہ کرے آجے ماں اخر وچھ مولا علی دی شہادتا بس منظر تھوڑا بیان کرنے بابا جی علی اسلام دے کلے دنالی اسلام دی بنیاد دنالی اسلام دے وقار دنالی اسلام دی عزت دنالی اسلام دی شان دنالی توجہ فرمایے جی بابا جی تینہ بندیاں نے مشورہ کی دا کیا سان تینہ بندیاں نوں شہید کرنے ایک حضرت امیر معاویہ نوں ایک حضرت امیر ابن آسم اور تیسرے حضرت مولا علی توجہ کریا ٹائم تھوڑا بلکل تینہ بندیاں نے جس ویلے میٹنگ کی تھی مشورہ کی تا بیا کے انہیں اپنا بندہ چونلو کنوں کنوں قتل کرنا جا او دے ویچو ایک دنیا دلان تھی جی دا نا عبد الرحمن ابن ملجم ہے ناوے کھو کٹا سونے تھی کم انہیں بڑا برا کی تا عبد الرحمن ابن ملجم انہیں کیا مولا علی دا زمہ محلہ نا دوسرے دو جڑے نو دوسرہ شہید کرنے لی تو میٹنگ ویچے گالو اسی کے ستارہ رمضان اکٹھا حملہ کرنے توجہ فرمایا جی ایک کوفے آ گیا میٹنگ ویچو اٹھ کے بلکل مختصر کرنا چاہنا گل بڑی طویل ہے اگر تفصیلا بیان کرنا دے ایک کوفے آ گیا انہیں آ کے اپنے چند لوگاں مشورہ کیتا ہوں کہا جی میں مولا علی ہوں ماذا اللہ نعوذ بلہ شہید کرنا چاہنا انہیں کیا تو یہ کڑا کم کرنا چاہنا انہیں کیا نہیں میں بڑا اچھا کم کرنا چاہنا انہیں دین ویچے فتنہ پھلایا کچھ ایسے ہے سنو سویلے بھی مولوی جیڑے علی دے خلاف سن آج بھی ہے انہیں ایسے ہے جیسے تو انہوں نہیں پتا لیکن ایسی مولوی ہیں انہوں پتا ہے ایساں پڑھنے ہیں سننے ہیں کتاباں پڑھنے ہیں پتا لگ جاند ہے جیڑی فیلدہ بندہ ہے جیڑی فیلدہ انہوں پتا ہوں دے کیڑا کتے جا رہے ہیں کی کر رہے ہیں آج بھی بندے ہیں آج مولا لید منکر جیڑے انہیں صحابہ دے ذکر کری جاؤ اہلے بیعت انہوں چھیڑ ہوئی نہ تک کہیں ایسے نے جیڑے انہیں اہلے بیعت ذکر کری جاؤ صحابہ انہوں چھیڑ ہوئی نہ اور سنیوں تو انہوں مبارک ہوئے تو اڑے دلوے چاہلے بیعت دی بھی محبت ہے توڑے دلوے صحابہ دی بھی محبت ہے اپنے عقیدے تے سعودہ نہ کرے آج کسے نے تسی سچے ہو تسی سچے ہو توڑا عقیدہ پاک ہے توڑا عقیدہ حضرت امام بخاری علیہ توڑا عقیدہ حضرت امام مسلم علیہ توڑا عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق علیہ توڑا عقیدہ حضرت عمر فروغ علیہ اہتوجہ فرمایا جی اچھا جی او بابا جی ستارا رمضان ہونا کوفے دی جامعہ مسجد دے دروازے دے پیچھے آکے لوگ گئے ازان ہوئی نماز دا ویلہ ہویا حضرت علی فرما دنے حسن جی بابا حسین جی بابا فرمایا پتر نماز دا ٹیم ہو گیا چلو مسیدے چلیے بابا جی ان گلت ہو جو در دے دل نہ سنی ایک پاس امام حسن نے ایک پاس امام حسین نے تجڑا درمیان ویچ چال رہے ہیں انہوں مولا علیہ آن دے اے بابا اے حسنین باغ دا آواز مار کے فرمایا حسن جی بابا فرمایا ہم شیر زینب نہیں اٹھاؤ نماز پڑھن قرآن پڑھن بابا جی ان گل کر کے نہ حضرت علی چلے میں کتاب دے اندر پڑھے آکے سرگی دا ویلہ سی تے بدخان مولا علی دے قدمہ ویچ لاک کے رون دیا اے جانور نے بابا جی مولا علی دے شہاد سنے جی بدخان مولا علی دے قدمہ نہ لاک کے رون دیا تیمہ میں حسن ہاتھنا پیچھے کر دین علی فرما دنے حسن انہوں پیچھے نہ کر بابا کیا ہوں فرمایا تیرے بابے دے گامہ ویچ بھی انہوں پتہ ہونا علی نے ٹورتی جانا واپس نہیں ہونا علی و علی قسم خدا دی جانور وی جی دنے محبت کر دینے جانور وی جی دنے بیار کر دینے بابا جی مولا علی جی دے مسجد اندر داخل مصلے دے مولا علی کھڑے عبد الرحمان ابن ملجم تلوار لے کے کمینہ صفانو جی تایا آئیں آکے مولا علی دے سر دے سلوار ماری ہے کھینہ تا لیو مولا علی دے سر دو بھوارہ چھڑی آئیں مولا علی مسلے دو بچھے آئیں ایک غلام آدھیا نماز پوری کر لے کھینہ تا لیو مولا علی زخمہ دیا لہ دھندر رے اوہ اگت پاس حسن بھڑی آجے اگت پاس حسن بھڑی آجے اے رو کے آنے بابا جی نہ جا آجے بابا جی چھڑی کے نہ جا آجے اے دو بی شہزاد بابے مولے کے حجر بچی آئے جناب زینب پتہ لگائے آنکھیں لگے نہیں زینب تیرا بابا جو خونی ہو گیا کھینہ تا لیا جو لے سنیان بھئی مولا علی نے فرمایا انہوں پھڑ لگا اگر میں زندہ ریا میں بدلہ لائے لہاں گا یہ حسن جے بابا دنیا جھک گیا یہ حسین جے تھڑا بابا دنیا جھڑ گیا پھر انہوں پھڑ لگ کر دیا جھڑ اے احلا دی کس میں لوگا یلی یو یلی اے اے شربت اگلاس مولا علی نو پیش کیتا ہے اے مولا علی فرما دنیا میں دے قاتل نو دے دیا جھڑ اے مکیا ملان جی یلی یو یلی اے اے علی کسے نل ظلم نہیں کر دا اے علی کسے نل زیادی دیں کر دا اے پشمانہ نو شربت دین نا لے دانا یلی اے مسلم لے دے کھلا نا لے دانا یلی اے بابا جی جملے سنہا رہے اے مولا علی مولا علی فرما دنے حسین پتر قریب آجاؤ اے حسین پتر قریب آجاؤ جی بابا جی حکم آبا فرمایا پتر تنیا دے پیچھنا لگیا رہے اے پتر سے دان دیا کھنا لگیا رہے اے پتروں نانے دے دین دی حفاظ دی کریار اے پتروں نانے دے دکھ رہے دی حفاظ دی کریار بابا جی یہ جملے منہ رولان دین اے مولا علی اے آخری بیلان اے روکے آن دینے اے حسین جی بابا جی حکم آبا فرمایا پترہ میری تھی زینب نو میرے دول بلال اے دینیا لئی پردیس بابل اے پترہ لئی جگی رہا اے رونا لیوں سیدہ زینب روندیاں یا یان ہاں کے بابے دیکھ دمانو جب ہمار لیا آئے اے روکے یمین بابا دین اے کم آبے فرمایا نی زینب تو پرانے پڑا سونا پڑنے ہیں نی زینب تیری آواز تیری امہ زہرانہ مل دیئے اور تیری ماں کی پڑا سونا گھرانے پڑ دی رہیا نی زینب تیرے بابے دی آخری خانش نی زینب جاندی باری بابے نو قرآن سونا جا اور تیری آواز ویچ زہرانہ دی آواز نظر آئے گی نی زینب تیری تصحیر دی جنو زہرانہ دی دسکیر نظر آئے گی مسلمان بائی آئے جنو سونا زینب نے قرآن کھل دی آئے اے نالے قرآن پڑ دی آنے نالے یا دی آنے ربا میرے بابے نو کھو جنا کری ہلا پاس ہڑی تین دنیا ہی دن الوس دی آ ربا میرے بابا مینو بڑھائی پیار کردائی رو رو دینا لے قرآن پڑ دی آنے جنو پڑی آئی انہاں اللہ ہی ہائی انہاں اللہ ہی راجی وار اے بھونگے یا لیا حسنے دے حسنے دیا جیہاں نکل گیا اے مولا علی کیاں کھاندیاں یا نے اے رو کے یا دینے لوگاں یا جی علی کامیاب اے لوگاں یا جی علی کامیاب اے لوگاں نے پوچھیا کہ میں کامیاب اے مولا علیہ جیدی بالا تکاپ ہے اندر رہی ہے اے میم انہاں اے مولی بابا جیدی شہادت مسجد اندر رہی ہے بابا جی جیدو دوشد کالاتے اے بابا تسینے لگی کے رو دے قدیس کی دانبا کے روحیان تیادی یعنی گفر یلیو یسی یتیم ہو گا جے سنا بابا دنیاں چھل گیا جے ایجی علی دنیاں چھل گیا جے بائنا پتیو گفر بچ پہرام مچ گیا جے مولا یلی جاندی وری حسین کا دین آندین حسین جانبا دھیال رکھنائی اپنی ہم سید دکھ میں چھل گیا جائی ایجی علی خوشی میں چھل گیا جائی دینہ تلی اوکتوں نے لیے کاندی بابیچ بلا پتیو گفر دریدی ہے مسجد جی سہادت ہے دردی ہے کعبے جی ولادت ہے دردی ہے مسجد جی سہادت ہے دردی فرمان ہے کملی والدہ ہے دید عبادت ہے دردی اکی رمضان المبارک نو بابا جی مولا علی دی شہادت ہے تو جی دو مولا علی شہید ہوگے نہ آپ نے وسیعت گھر کے گیسہ کہ میرے دشمن دا نہ نک کٹنے نہ کان کٹنے نہ نہ ہاتھ پیر کٹنے نہ جی میں شہید ہوگیا تو انہوں بھی قتل کردے اوہ دیجت وچھ اوہ دے قساس وچھ تو بابا جی پھر لوگاں نے لکھیا کہ مولا علی جی دو شہید ہوئے جی دو مولا علی جنازہ اٹھیا سیدہ زینب روک ایک گل کی تھی امام حسین امام حسین روکیاں دیاں میں واپس نہیں ہونا از گئوں لوگ کہندنے کا پتر زمینہ دے وارس ہون دینے دے تینیاں دکھ دی وارس ہون دیاں تینیاں پی او دے دکھ وند دینے وابا جی تینیاں والدین دے دکھ وے شریق ہون دیاں قسم خدا دی روک نہ ہت جوڑ کے ارض کی تھی جدو دفن کر کے جنازہ پڑھ کے واپس آئے نا سیدہ زینب رو کے عرض کر دیا نے ویرو میں نو دسو تسائی باب بینوں کی میں دفن کیتا جائے میں نو دسو تسائی میرے باب بینوں کی میں پائی سائی بابا جی دووی شہزاد سیدہ زینب سینے علاقے کے رو پہ تیمیہ محمد بخش کھڑی دے تاج دار دی کلم اٹھی دے آپ نے نقشہ بیان کیتا تقریر مکمل ہو گئی تیمیہ محمد بخش رحمت اللہ لے نے کلم اٹھائی میاں صاحب فرمان جنے پاپ مرہتے اسی دنے دانخاں میں حاتوین مردے خالی ہے ماما باجے ہے لوکا ماما باجے محمد مدشاہ کون کرے رکھے والی اور میان سافر ماندنے درگینے لوکا مدرگینے دلدار دلاندے تھے وطنوں جو کہ مہارا ہوئی اجڑی بستی ہے لوگا اجڑی بستی ہوئی نظریہ میں تھی کند دی جاتی یالا اجڑی بستی نظریہ میں کند دی جاتی یارا اے مولا علی کی رمضان المبارک انا آپ دے شہادت دے اللہ باگ آپ دے درجات بلاندہ فرمائے اور مولا علی دا صدقہ اللہ ساڑھے سارے ہاتھ کرم فرمائے علی قلوی علی علی عجوی علی شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار قوت پروردگار لا فطا اللہ باگ دی باگ بارگت اندر دعا کرنا اللہ میرا پڑھنا قبول فرمائے اللہ توڑا درد پرے لہجے نہ سننا قبول فرمائے آمین وما علیہ اللہ میرا پڑھنا اللہ میرا پڑھنا